بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear Students وقار ارشد آپ کا بائیلزی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے موو کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف Dear Students Recall Your Memory پیویس لیکچر میں فرمنٹر کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں فرمنٹر کسے کہا جاتا ہے یہ ایک ڈیوائس ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے یہ ایک آلہ ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے فرمنٹیشن کو کروانے کے لیے Dear Students فرمنٹر کی مدد سے ہم مایکرو آرگنیزمز کی گروت کے لیے آپٹیمم انوائرمنٹ کو اٹین کر سکتے ہیں آپٹیمم انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے ہم ان کی نشونوما کے لیے درکار ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکتے ہیں پی ایچ کو مینٹین کر سکتے ہیں جسی طرح سے اوکسیجن کی سپلائے کو مینٹین کر سکتے ہیں دوسرے نیوٹرینٹس کی سپلائے کو مینٹین کر سکتے ہیں Dear Students فرمنٹر میں فرمنٹیشن دو طرح سے کروائی جاتی ہے ایک کو کنٹینیویس فرمنٹیشن کہا جاتا ہے ایک کو بیچ فرمنٹیشن مسلسل سبسٹریٹ کو رو میٹیریل کو ایڈ کیے جاتے ہیں اور جو پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ مسلسل سپریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس میں ہم بار بار فرمنٹر کو ساف نہیں کرتے ہیں بیچ فرمنٹیشن کی بات کی جائے تو اس میں ہم مرحلہ وار مختلف مراحل پر مختلف بیجز میں ڈیوائیڈ کر کے فرمنٹیشن کے عمل کو مکمل کرواتے ہیں رو میٹیریل کو ایڈ کرتے ہیں بیکیریل کلچر کو مکس کرتے ہیں پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے بعد پروڈکٹ اور کلچر کو الگ کر لیتے ہیں فرمنٹر کو ساف کرتے ہیں یہ عمل دوبارہ دہراتے ہیں یہ عمل بار بار ہوتا ہے اس لیے اس کو بیچ فرمنٹیشن کہا جاتا ہے ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو فرمنٹر کی مدد سے ہم سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم جو کہ مایکرو آرگنزمز کی گروتھ کے لیے درکار ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے ہزاروں لیٹر کی تعداد میں مقدار میں ہم رو میٹیریل کو فرمنٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ان ایکسپنسیف میتھڈ ہے بڑے پیمانے پہ ڈیزائیڈ پروڈکٹس کو تیار کرنے میں فرمنٹنگ ایبیلٹیز آف مایکرو آرگنزمز کو استعمال کر کے ہم فرمنٹر کے ذریعے سے مدد لے سکتے ہیں دیر سٹوڈنٹس فرمنٹر کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے وہ جنیٹک انجینرنگ ہے ریکال یور میمری چپٹر کے آغاز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں موڈرن بائیو ٹیکنالوجی کو جنیٹک انجینرنگ کہا جاتا ہے جنیٹک انجینرنگ کی ڈیفینیشن کیوں کی جا سکتی ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں جنیٹک انجینرنگ کا مطلب ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم مسنوئی طریقے سے ڈی ای نی یا جینز کو تیار کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں ڈی ای نی کے کسی پارٹ کو اس میں کوئی نیا پارٹ ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈیفیکٹیو جنیٹک میٹیریل کو ریپیئر کر سکتے ہیں ڈی ای سٹوڈنٹس اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو انیس سو ستر کی دہائی کے وست میں یعنی نینٹین سیونٹیز کے میڈ میں انسان اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ ڈی ای نی کو کٹ کر کے پیسٹ بھی کر سکتا تھا ڈی ای نی کے ایک ٹکڑے کو کسی جاندار کے جسم سے الگ کر سکتا تھا کسی دوسرے جاندار کے جسم میں ڈی ای نی کے اندر شامل کر سکتا تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو ستر کی دہائی میں میڈ میں جا کر کہ انسان اس قابل ہوا کہ جنیٹک انجنرنگ کے عمل کا آغاز ہوا یہ امپورٹنٹ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نینٹین سیونٹیز کے میڈ میں یہ ممکن ہوا تھا ڈی ای نی کو کٹ کرنا اور پیسٹ کرنا دوسرے جاندار میں اور جنیٹک انجنرنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا آئیے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جنیٹک انجنرنگ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور اس کے مختلف مراحل کون کون سے ہیں ڈی ای سوڈنٹس اوبجیکٹیوز اوبجیکٹیوز یعنی اغراض و مقاصد آئیے ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں جنیٹک انجنرنگ کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں سب سے پہلا مقصد جنیٹک انجنرنگ کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی ڈی ای نی کے اندر سے جن کو الگ کر سکتے ہیں یا جن کے کسی پارٹ کو الگ کر سکتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر جن تھیراپی کی بات کی جائے تو ہم ڈی ای نی کے اندر سے ریپلیس کر سکتے ہیں جنیٹک ڈیزیزز کو ٹھیک کر سکتے ہیں خراب جین جو کسی بیماری کی وجہ ہے اس کی جگہ پہ نیا والا نارمل جین انسٹ کر سکتے ہیں یہ جنیٹک انجنرنگ کا ایک مقصد ہے نمبر ٹو پروڈکشن آف آر این اے اینڈ پروٹین مولیکیول دیئر سٹوڈنٹس آر این اے مختلف طرح کی ہوتے ہیں پروٹین مولیکیول مختلف اقسام کے ہیں ان کو ہم مختلف مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں مختلف فائدہ مند چیزوں کے حصول میں مددگار ہیں ان کو ہم ریسرچ پرپس کیلئے استعمال کرتے ہیں ہیومن نیٹس کو کیٹر کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور جنیٹک انجنرنگ کا ایک مقصد مفید پروٹین کی تیاری ہے اسی طرح مفید آر این اے کے مولیکیول کی تیاری ہے جنیٹک انجنرنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ایک مقصد یہ بھی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں انزائنز کی تیاری میں پروٹینز کی تیاری میں اورگینک کیمیکل کی تیاری میں جنہیں سنتی پیمانے پر بہت بڑے پیمانے پر انسانی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس میں جنیٹک انجنرنگ ہماری مددگار ہے اسی طرح ڈرگز کی بات کی جائے تو ڈرگز بھی مختلف طرح کی ہیں جن میں سے بہت سی ایسی ہیں جنیٹک انجنرنگ کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں جنیٹک انجنرنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایسے پودے تیار کرنا چاہتے ہیں پودوں کی ایسی قسمیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جن میں ہماری مرضی کی خصوصیات ہوں جو بینیفیشل کریکٹرز رکھنے والے ہوں بیماریوں کے خلاف قوت میں مدافعت رکھنے والے ہوں جن کی پیداوار بہت زیادہ ہو جن کی لائف سائیکل شورٹ ہو جن میں غزائیت زیادہ ہو جن کا زائیکہ زیادہ بہتر ہو نمبر جنیٹک ڈیفیکٹ ٹریٹمنٹ ڈیر سوڈنٹس ریکال یور میموری نائن کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیوکیمیا ان تھلسیمیا کے بارے میں یہ دو بلڈ ڈس آرڈرز ہیں دیفیکٹیو جینز کی وجہ سے ہوتے ہیں جین جو نارمل ہیموگلوبن بناتی ہے یا نارمل وائٹ بلڈ سل بناتی ہے اگر اس میں میوٹیشن آ جائے تو اس کی وجہ سے لیوکیمیا کی بیماری ہو جاتی ہے جسے بلڈ کینسر کہتے ہیں اگر ہیموگلوبن کو بنانے والی جین میں میوٹیشن آ جائے خلسیمیا کی بیماری ہو جاتی ہے جسے انیمیا بھی کہتے ہیں ان دونوں کا علاج جین تھرابی کی وجہ سے ممکن ہو چکا ہے اور جین تھرابی میں ہم جین انجنرنگ کو استعمال کرتے ہیں دیفیکٹیو جین کی جگہ نارمل جین کو انسرٹ کرتے ہیں اور دیفیکٹیو جین کو ریپلیس کر دیتے ہیں یہ بھی ایک مقصد ہے جین انجنرنگ کا یہ شورٹ کوئیسن بہت امپورٹنٹ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ لونگ کوئیسن بھی بن سکتا ہے تو آپ نے ہر حوالے سے اس ٹاپک کو میمورائز کرنا ہے آئیے بیسک سٹیپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں میکنیزم آف جین انجنرنگ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ لیتے ہیں سٹیپ کی بات کی جائے تو جین انجنرنگ کا سب سے پہلا مرحلہ آئیسولیشن آف جین آف انٹرسٹ دوسرا مرحلہ انسرشن آف جین آف ویکٹر تیسرا مرحلہ ری کمبین ڈی ای ای آف ہوسٹ چوتھا اور پانچمہ مرحلہ کون سا ہے آگے دیکھتے ہیں چوتھا مرحلہ جین مرحلہ آرگنیزم کی گروہ پانچمہ مرحلہ ایکسپریشن آف جین ہم نے ملٹیپلائی کی ہے اس کا ایکسپریشن آپ کے سامنے انیمیشن موجود ہے آپ اس ڈائیگرام اور پکچر کی مدد سے انڈرسٹ کر سکتے سب سے پہلے یہ آئیڈنٹی فائی کرنا ہے ہمارے انڈرسٹ کی جین کون سی ہے جو ہمارے لئے مفید کریکٹرز رکھتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں ڈائیابیٹک پیشنٹ کی شگر کے مریضوں کی ان کے جسم میں انسولین نہیں بنتی ہے انسولین کی کمی کو پورا کرنے کے لئے وہ باہر سے دوائی کے طور پر انڈیکشن کی صورت میں انسولین لیتے ہیں اس انسولین کی پیداوار کو بڑھانے میں جینیٹک انجینرنگ ہماری مدد کر ہو سکتی ہے اگر ہم انسانی جسم میں سے اس جین کو آئیسولیٹ کریں جو کہ انسولین بنانے والی ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں مختلف اشیاء کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو کاٹنے کے لئے اور جوڑنے کے لئے جینیٹک انجینرنگ کی بات کی جائے تو اس میں بھی مختلف سیزرز استعمال ہوتے ہیں اور ان سیزرز کو دراصل وہ مولیکیولر سیزرز ہوتے ہیں جنہیں ہم انزائم کا نام دیتے ہیں اور وہ مولیکیولر سیزرز جو انزائم ہوتے ہیں ڈین اے کو کاٹ سکتے ہیں انہیں رسٹرکشن انڈو نیوکلیز انزائم کا نام دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رسٹرکشن انڈو نیوکلیز انزائم کی مدد سے ہم پہلے مرحلے میں آئیسولیشن آف جین آف انٹرسٹ کو مکمل کرتے ہیں جین آف انٹرسٹ کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے بعد پیرنٹ ڈین اے سے کٹ کرتے ہیں رسٹرکشن انڈو نیوکلیز انزائم کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جس میں ہم جین آف انٹرسٹ کو ویکٹر میں انسرٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں جین آف انٹرسٹ کو الگ کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں ہم کسی ویکٹر پہ ایڈ کر دیتے ہیں کسی ویکٹر کے جسم میں انکورپوریٹ کر دیتے ہیں ملیریا کی اگزیمپل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ویکٹر مسکیٹو تھا جو پلاس موڈیم کو کیری کرتا تھا ایک انفیکٹڈ پرسن سے لیتا تھا ایک صحیح بند انسان کو منتقل کر دیتا تھا جینیٹک انجینرنگ میں بھی ہم ویکٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں بیکٹیریا کو وہ بیکٹیریا کا ایکسٹرا کروموسومل ڈی ای بھی ہو سکتا ہے کر دیتے ہیں انسٹ کر دیتے ہیں اس ویکٹر کے ڈی ای میں جو یا تو پلاس میڈ ہوتا ہے یا بیکٹیریا فیج ہوتا ہے جب بیکٹیریا کے ڈی ای میں ہم جین آف انٹرسٹ کو ای کر دیتے ہیں وہ ری کمبین ڈی ای بن جاتا ہے ری کمبین ڈی جین کو ایڈ کیا گیا ہوتا ہے دی سٹوڈنٹ تیسرے مرحلے میں ری کمبین ڈی ای کو ہم ہوسٹ آرگنزمز میں انٹر کر دیتے ہیں وہ ہوسٹ آرگنزم بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بیکٹیریا کی گروت بہت فاسٹ ہوتی ہے وہ تیزی سے گرو کرتا ہے مرحلہ گروت آف جی ای ای او کا ہے گروت ای 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 مو م چوتھا م م م جس میں جنیٹیکلی موڈیپائیڈ اورگنزم گروہ کرتا ہے ایک سے دو اور دو سے چار میں تبدیل ہوتا ہے چار سے آٹھ کوپیز بنتی ہیں آٹھ سے سولہ اور سولہ سے بتیس کی تعداد بنتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس اورگنزم کے گروہ کرنے کے ساتھ جی ایمو کی گروہ کے ساتھ اس کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریکمبیننٹ ڈی این اے کی کوپیز میں بھی اضافہ ہوتا ہے پانچمہ مرحلہ ایکسپریشن آف جین اوف انٹرس کا ہے جس میں یہ نیا ملٹیپلائ ہونے والا جین اوف انٹرس جو کہ ریکمبیننٹ ڈی این اے میں داخل کیا گیا تھا بڑی تعداد میں بن چکا ہے یہ اپنا ایکسپریشن کرواتا ہے اور اس کے اندر جو کریکٹر اینڈ کوڈ ہے اس کی جو خوبی ہے جسے یہ کنٹرول کر رہا ہے وہ ایکسپریس ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے اس اگزمپل میں ڈسکس کیا انسولین بنانے والے جین کو ہم نے الگ کیا تھا اور دوبارہ سے ریکمبیننٹ ڈی این اے کا حصہ بنایا تھا ریکمبیننٹ ڈی این اے کو جی ایم او میں داخل کیا تھا تو جب یہ جی ایم او کی گروت ہو جاتی ہے یہ جین ملٹیپلائ ہو جاتا ہے آخری مرحلے میں یہ اپنا ایکسپریشن کرتا ہے بڑی تعداد میں انسولین جین تیار کرتا ہے یہ میکنزم ہے جیڈیٹک انجینرنگ کا جو پانچ مراحل پہ مشتمل ہے ہر مرحلہ الگ سوال کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے شورٹ کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے انلیسٹ ڈا فائیو سٹیپس آف جینیٹک انجینرنگ شورٹ کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے جی اے مو سے کیا مراد ہے ریکمبیننٹ ڈی این اے سے کیا مراد ہے اسی طرح انڈو نیوکلیز انزائم سے کیا مراد ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم جین آف انٹرسٹ کو ریکمبیننٹ ڈی این اے کی صورت میں کسی جاندار کے ڈی این اے میں پیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کا حصہ بناتے ہیں اس میں بھی ایک انزائم مدد کرتا ہے اس کو ہم لائیز انزائم کا نام دیتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اوبجیکٹیو الگ سے شورٹ کوئسٹن آسکتے ہیں سٹرپس کے نام الگ سے شورٹ کوئسٹن آسکتا ہے اور ریکمبیننٹ ڈی این اے یا اس کے ساتھ ساتھ جی ایم او الگ سے شورٹ کوئسٹن آسکتا ہے جینیٹک انجنیرنگ کے ڈیفینیشن الگ سے شورٹ کوئسٹن آسکتی ہے اور یہ فل پلج لونگ کوئسٹن بھی بن سکتا ہے آپ نے اس کو ڈائیگرام کے ساتھ تیار کرنا ہے اور تیار کرنے کے لیے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ